اس وقت ایشو یہ ہے کہ قومن آدمی کو اس کے حقوق نہیں پتا کہ آئین کیا کہتا ہے ان کے حقوق کے بارے میں اگر کسی عام شخص کو اگر کسی بارے میں دیکھنا بھی ہے تو اس کو پورا آئین کا ڈاکیومنٹ کتاب جے کی فورم میں جو اویلیبل ہے اس کو پڑھنا پڑے گا جو کہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے اور ایک مشکل کام ہے آئین میں یہ تمام چیزیں درج ہیں کہ ریاست کی کیا فرائز ہیں عوام کی کیا حقوق ہیں اور ادارے کس طرح چلیں گے تو ایک عام آدمی کو آئین فہمی دینے کے لیے ہم نے یہ کاوش کیا ہے کہ ہم نے آئین کو ڈیجیٹل فارم میں جو ہے وہ ہم لے کی آئے ہیں تاکہ عام آدمی اپنے گھر پر بیٹھ کر اپنے دفتر میں بیٹھ کر اپنے کسی بھی کام کی جگہ پر بیٹھ کر اگر وہ اپنے حقوق اور اپنے فرائز کے بارے میں چاننا چاہتا ہے یا کسی بھی ادارے کی ورکنگ کے حوالے سے جاننا چاہتا ہے تو وہ آئین کو اپنی ویب سائٹ پر جو ہے وہ اس سے آگاہی جو ہے وہ حاصل کر سکے چار مختلف انداز ہیں آئین کو آئین میں آرٹیکل کو یا آئین میں کسی بھی عنوان کو تلاش کرنے کے حوالے سے تو وہ ڈیجیٹل فارم میں لانے کے لیے میری ٹیم نے دن رات محنت کی اور بہت قلیل مدت میں پندرہ روز کے اندر جو ہے وہ اس پروجیک کو کمپلیٹ کیا اور اب آئین جو ہے وہ آپ کی فنگر ٹپس پر ہے آپ جو آرٹیکل چاہیں اس آرٹیکل کا نمبر کے تحت چاہیں یا عنوان کے تحت چاہیں وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہوگا اور آپ اس سے آگاہی جو ہے وہ حاصل کر سکتے اگر میں ایک طالب علم ہوں اور میں تعلیم کی حوالے سے جاننا چاہتا ہوں تو میرے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ میں اگر سمپلی ٹائپ کروں تعلیم کا لفظ اردو میں یا انگریزی میں ایڈوکیشن اور میں کلک کروں کی ورڈ آپشن کی اوپر تو جہاں جہاں پہ تعلیم کا لفظ آئین کے اندر ریفلیکٹ ہوا ہوگا وہ مجھے سکرین پہ نظر آ جائے گا تو یہ ہماری طرف سے ایک کاوش تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے عام پبلک کے لیے اور ہمارے آئین سازداروں کے لیے آسانی پیدا ہوگی